دوستو اردو ہنڈی انگلیش ڈکشنری کا یہ ہمارا ویڈیو نمبر بیس ہے اور اس بیسویں ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے اردو میں ایک جیسی آوازوں والے الفاظ کے مطلب اور مائنے پر یعنی جنہیں ہم بہا مماسل الفاظ کہتے ہیں ایسے الفاظ جن کی آوازیں یا سننے میں ایک جیسے ہوتے ہیں مگر ان کے مطلب اور مائنوں میں بہت فرق ہوتا ہے تو اکثر اس طرح کی آوازوں کو سن کر یا الفاظ کو سن کر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں تو اسی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے تو ہم نے سب سے پہلے ایک لفظ لیا ہے آری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس آری کا مطلب ہوتا ہے جگسو لکڑی تراشنے کی ایک چھوٹی آری یا ایک لکڑی کاٹنے کا یا تراشنے کا آلہ اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں ایک لفظ ہے آری یہ آین کے ساتھ ہے عام طور پر اردو میں آین کو بھی الیت کی طرح ہی لوگ پرناؤنس کرتے ہیں اور اس آری کا مطلب ہے فری فرون سے موقت آجز یا کسی چیز سے آزاد دوسرا ہے ارز ارز کا مطلب ہے ارث یا دھرتی جسے ہم زمین بولتے ہیں اور دوسرا ارز ہے جس کا مطلب ہے وید یعنی وسترت یا چوڑائی اور تیسرا ہے ارز جس کا مطلب ہے ریکویسٹ، انرود یا التماس تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ علف، رے، زواد کے ساتھ جب بھی ارز آئے گا اس کا مطلب ہے زمین این، رے اور زوئی کے ساتھ آنے والے الفاظ آپ کے کانٹیکس پر ڈیپنڈ کرتے ہیں کہ ان کا مطلب چوڑائی نکلے گا یا التماس نکلے گا پھر ہے آسی علف کے ساتھ آسی کا مطلب ہے کینڈیڈیٹ، ابھیرتی یا امیدوار اور آسی این کے ساتھ جب آئے گا اس کا مطلب ہے سنر، پاپی یا گنہگار پھر ایک لفظ ہے اشکال جس کا مطلب ہے ڈاؤڈز یا شنکائن پھر ہے اشکال جس کا مطلب ہے فیس، شیپ یا باہروپ یا شکل کی جمع بھی ہم اسے کہتے ہیں پھر ہے آسی آسی کا مطلب ہے فاؤنڈیشن، آدھار، بنیاد یا جڑ کسی چیز کی یا اوریجنل بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور دوسرا ہے اصل، این، سین، لام اصل اس کا مطلب ہے ہنی، مدھو یا شہر پھر ہے ایراب ایراب کا مطلب ہے ڈائیا کرٹیکل مارکس یا وشیشک چن جس جیسے زیر، زبر، پیش اردو میں ہیں وہ ایراب کہلاتے ہیں پھر ہے ایراب ایرابی انڈرسٹک یعنی گرامین، عرب واسی عرب کے دہارتی لوگ پھر ہے افہام افہام کا مطلب ہے کومپریہنٹ بوجھنا، سمجھانا اور پھر ہے افہام افہام کا مطلب ہے وزڈم، بدھی، سمجھ یا عقل اقدام اقدام کا مطلب ہے انیشیئٹ، اگر سر، پیش قدمی کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا کسی کام کی طرف آگے بڑھنا پھر ہے اقدام سٹیپ چرن یہ قدم کی جمع ہے پھر ہے اقرب اقرب علف سے اگر ہے تو اس کا مطلب ہے ریلیٹیف سنبند ہے یا رشتدار اور اگر اقرب انڈ سے ہے تو اس کا مطلب ہے سکورپیو، ورشک یا بچھو پھر ہے الہان الہان کا مطلب ہے سنگ ان سویٹ واس، سریلا گانا اچھی آواز میں گانا اور الہان کا مطلب ہے سویٹ وائز یعنی ایک ایسا انسان جس کی سریلا آواز ہے اچھی آواز ہے خوبصورت آواز ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو کے لیے ہم نے دس الفاظ چنے تھے امید ہے کہ آپ ان دس الفاظ کو یاد کر لیں گے اور کبھی بھی یہ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو دشواری نہیں ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ